گھی اور ککنگ آئل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے ہیں فیصل آباد میں گھی اور ککنگ آئل اسی روپے کلو تک مزید مہنگا گھی کی قیمت میں اسی روپے کا اضافہ چار سو پچاس روپے کلو ہو گیا ککنگ آئل ستر روپے مہنگا ہو کر پانس سو تیس روپے کلو ہو گیا ہے عالمی مارکٹ میں پام آئل مہنگا ہوا اور قیمتیں بڑھنے کی وجہ قرار پایا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ گھی اور ککنگ آئل بھی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگے فیصل آباد میں گھی اور ککنگ آئل اسی روپے کلو تک مزید مہنگا ہو گیا گھی کی قیمت میں اسی روپے کا اضافہ ہوا ہے تفصیلات جانتے ہیں شراز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شراز اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں اس وقت مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ تو حکومت کی جانب سے کرا جا رہا ہے لیکن اس وقت زمینی حقائق دیکھیں وہ ایک مہینے میں دو مرتبہ جو ہے مہنگا ہو چکا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر گفتو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تاجر حضرات موجود ہیں جو کہ گلہ منڈی کو بھی اور شہر کی تجارت کو رپریزنٹ کر رہے ہیں حاجی اسلام بلی صاحب سابق نائب صدر ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈاستری کے اس کے ساتھ ایوب منج صاحب بھی موجود ہیں جو کہ گلہ منڈی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اس پر گفتو کرتے ہیں بلی صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں گورنمنٹ تو کلیم کر رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور 29 فیصد سے کم ہو کے سنگل ڈیجٹ پر مہنگائی آگئی ہے لیکن اگر ریالیٹی آن گراؤنڈ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ گھی آئل تو مہنگا ہوتا نظر آ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اصل بات یہ ہے جی کہ جو اشائے خردوں نوش ہیں جن میں دالیں بھی ہر قسم کی جامپل ہیں ان کے ریٹ ان دنوں میں بڑے ہیں کم نہیں ہوئے صرف اور صرف چینی کا ریٹ کم ہوئے ہیں آئل کے ریٹ زیادہ ہوئے ہیں بڑے ہیں اور جو حکومتی دعوے ہیں وہ صرف اور صرف سٹاک اکشنج میں اور گولڈ کے ریٹ میں آپ کو نظر آئیں گے گولڈ میرا کھال ہے دو لاک پچاسی دار کے قریب قریب ہو گیا ہے تولے اور جو آئے ابنالہ آپ کو نیکید ہے سٹاک اکشنج ہے وہ ہماری نوے ہزار سے بانوے ہزار سے پلس کر گئی ہے اس کا عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچتا میں یہ بار بار کہتا ہوں عام آدمی کی زندگی تب آسان ہوتی ہے اگر کھانے پینے والی اشیاء جو ہے ان کے ریٹ کم ہو اب جو آئل ہے وہ سارے کا سارا ہم امپورٹ کرتے ہیں بار سے جس کا ہم گی بناتے ہیں اور یا کوئی بھی آئل بناتے ہیں کھانے کے لیے تو اگر ہمارے پاس ہم نے اس کی پیداوار میں اضافے کا آج تک سوچا ہی نہیں ہے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہماری اتنی زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں کہ ہم وہاں پہ پاں مائل اگاتے ہم سویا بین اگاتے ہم کوئی اور جو ہے اس کو کرتے وہ ہم نے نہیں کیا ہم نے صرف بیس کیا ہوئے امپورٹ کے اوپر اور امپورٹ کا جب ریٹ بڑھتا ہے بل بڑھتا ہے تو پھر ہمارے ہاں آٹومیٹکلی یہ بڑھ جانتا ہے اب یہاں پہ ہمارے ہاں لوکل جو ہے دالوں میں سے صرف ایک مونگی جو ہے وہ ہماری سیونٹی پرسنٹ لوکل کروپ ہے وہ اس مرتبہ بدقسمتی سے خراب ہوئی ہے وہ اس کی وجہ آپ موسمی حالات کہلیں کچھ بھی کہلیں تو اس کا بھی ریٹ بڑھ گیا چنے جو ہیں وہ اس مرتبہ ہمارے ہوئے ہی نہیں ہیں دس پرسنٹ بھی نہیں ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھنا اب دیکھیں اگر آپ کہیں کہ مہنگائی کام ہوئی ہے تو آپ اس کو گندم کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ گندم جو ہے وہ بائیسوں میں بکے آج کل بھی مرخصت پائی سٹائی وہ مجبوری ہے کہ آپ گورنمنٹ نے وہ خرید نہیں کی تو یہ ساری چیزوں کو اوورال تجزیہ کرنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے ایوب اسلام منج صاحب موجود ہے منج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم بہتر طریقے سے کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں جس کی وجہ سے یا پھر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہماری پالیسیز بہت اچھی ہیں پام آئل انٹرنیشنل لیول کے پر مہنگا ہوئے جس کی وجہ سے گھی اور مہنگا ہوئے شکریہ جی پام آئل جو مہنگا تو ہوا ہے لیکن جب ہم اپنے ملک میں خود کفیل نہیں ہوں گے ہم امپورٹ کرنا بند کر دیں گے چیزوں کو جس طرح بلی صاحب نے دالوں کی مثال دی ہے گندم کی بھی دی ہے اسی طرح آئل پہ آپ آ جائیں ہمارے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا آج تک سوائے ایک گندم کا بیج اور ایک گننے کا بیج ساری عمر انہوں نے 76 سال اسی میں نکال دی ہے کسی دال کا کوئی بیج نہیں بنایا انہوں نے کسی آئل کے مطلق جتنی بھی ہماری چیزیں آئل آئل نکلتا ہے اس کے مطلق کوئی ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ذمہ داری کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا نئی پالیسیز نہیں جدید تقاضوں کے مطابق چیزوں کو تبدیل نہیں کیا گیا جس کا خمیازہ آج ہم مہنگائی کی صورت میں بگت رہے ہیں جی شیراز بہت شکریہ آپ کا